نیپال بھارت کا ایک مطر دیش ہے ہمالے کی گود میں بسا یہ دیش اپنی سندرتہ اور ویرتتہ کے لیے دنیا بھر میں پرسد ہے زیادہ تر بھارتیوں کے دماغ میں نیپال شب داتے ہی بس ایک نیپالی لڑکے کی امج بن جاتی ہے لیکن نیپال بہت ہی دیوتا سے پرپونہ دیش ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم نیپال کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی تو دوستوں اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا جب انیسوی اور بیسوی شرطابدی نے پورا بھارتی اکمہ دویب برڈین کے قبضے میں تھا تب نیپال ہی ایسا دیش تھا جو آزاد تھا نیپال میں کوئی سوتندرتہ دبس نہیں منایا جاتا کیونکہ نیپال دنیا کے ان چنندہ دیشوں میں سے ہیں جو کبھی کسی دیش کا گلام نہیں رہا نیپال کو ساؤتیشیا کا سب سے پرانا دیش مانا جاتا ہے نیپال میں اسی چاتیش سمو ہیں اور ایک سو تیر سے زیادہ بھاشائے ہیں نیپال دنیا کے ان انوکھے دیشوں میں سے ہیں جہاں اتنی دردتہ ہونے کے باوجود بھی آج تک کوئی دنگا فساد نہیں ہوا ہمالے کا ادھکانش حصہ نیپال میں آتا ہے ہمالے کو بھارت کی سرزمی سے دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ ہمالے بھارت کا ہی حصہ ہے لیکن یہ ادھورہ سچ ہیں ماؤنٹ ایرسٹ کے ساتھ ساتھ ہمالے کا ادھکانش حصہ نیپال میں آتا ہے دنیا میں نیپال کا چھنڈا ہی ایسا ہے جس کے چار کونے نہیں ہیں اس کے علاوہ سبھی دیشوں کی چھنڈوں کی چار کونے ہوتے ہیں نیپال کے چھنڈے میں دو ٹرائنگل ہیں جن میں سے ایک ٹرائنگل ہمالے کی پہاڑیوں کا پرتیق ہے تو دوسرا ٹرائنگل نیپال کے دو دھرموں کا ہندوزم اور پتزم کا پرتیق ہے نیپال دنیا بھر میں اپنے گھنکار گرکھا سینکوں کے لئے پرسد ہے گرکھا سینکوں کا مول سے دانت ہے کہ ڈرپوک ہونے سے زیادہ اچھا ہے مر جانا بھارت کی آزادی کے سمیں برٹین کی آرمی گرکھا کی بہتوری سے اتنی پر بھاوت ہوئی کی وہ اپنے ساتھ بہت سارے گرکھاس کو برٹین لے گئی اور آج بھی برٹین کی آرمی میں گرکھاس کی سنگھیا چار ہزار سے زیادہ ہیں آج انڈین آرمی میں گرکھا کی ساتھ ریجمنٹ اور چالیس پٹالین ہیں جس میں چالیس ہزار سے زیادہ گرکھا بھارت کی رکشہ کرتے ہیں اگر گرکھاؤں کی بہتوری کی بات کریں تو برٹیش آرمی کے دی پرساد کا نام تو دنیا بھر میں پرسد ہے انہوں نے ستر ستمبر دوہزار دس کی رات کو افغانستان میں اکیلے ہی تیس طالیبانی اتنگوادیوں کو مار گر آیا تھا جس کے لیے انہیں برٹین کی مہارانی سے میڈل بھی ملا تھا جہاں بھارت میں لوگ موڈن بننے کے نام پر نمستے کرنے کی پھردہ کو دھیرے دھیرے چھوڑ رہے ہیں وہیں نیپال میں آج بھی لوگ نمستے کی مدرہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے کا ابھیوادن کرتے ہیں کچھ سمیں پہلے تک نیپال ایک ہندو راشتر تھا لیکن اب وہ ایک سیکلر دیش ہیں گائے نیپال کا راشتریہ جانور ہے نیپال میں گائے کو بہت پوجھنیاں مانا جاتا ہیں اور اس کو مارنا اور کھانا نیپال میں ایلیگل ہیں یہی کارن ہے کہ گائے آپ کو کاٹمانڈو کی سڑکوں پر گھومتی ہوئی مل جائے گی آپ سب نے ایک رہسمائی جانور ییتی کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا مانا جاتا ہے کہ یہ جانور نیپال کی پہاڑیوں میں رہتا ہے ماؤنڈ ایورسٹ پر سب سے پہلے چڑھائی کرنے والے ایڈمنڈ ہیلیری نے بھی اس شانور کو کھوشنے کے لیے ایک ابھیان چلایا تھا نیپال کی خوبصورتی کا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیپال میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کی سب سے زیادہ ڈینسٹی یعنی کی گھنتو ہے کارنڈو ویلی کے پندرے کلومیٹر کے اندر ہی ساتھ سے زیادہ ورلڈ ہیریٹیج کلچرل سائٹس ہیں دنیا میں کیول نیپال ہی ایسا دیش ہے جہاں زندہ دیوی کا کونسپٹ ہے جسے کماری کہا جاتا ہے کماری کا مطلب نیپالی میں ورجن ہوتا ہے بھگوان بودھ کا جنم نیپال کے لنبنے میں ہوا تھا اس جگہ دنیا بھر سے بہت دھرم کے انویائی آتے رہتے ہیں نیپال میں بھگوان بودھ کے قردی لوگوں میں زبردست شدہ کی بہابنا دیکھی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہاشی وراتری نیپال کا بہت بڑا دیوہار ہے دنیا کی دس سب سے اونچی پروت چوٹیوں میں سے آٹھ نیپال میں ہیں اس میں آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر کی اونچائی والی ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچی ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کو نیپالی بھاشا میں ساغر ماتا کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے آسمان کی دیوی نیپال کبھی چلس تمباکو آدھی کے لیے بہت فیمس تھا لیکن اب یہاں چلس تمباکو کھریدنا بیچنا اور استعمال کرنا گیر کانونی ہے نیپال میں چلیاؤں کی آٹھ سو ستر سے زیادہ سپیشیز ہیں آپ چاند کر حیران ہوں گے کہ چلیا کی اتنی سپیشیز تو پورے یوروپ میں بھی نہیں پائی جاتی نیپال دنیا کی ان چنندہ دیشوں میں سے ہیں جہاں آپ کو بینگول ٹائگر اور ایک سنگھ والا رائنسورس ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے 54.6 سنٹی میٹر کی ہائٹ والا دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی چندر بہادر نیپال کا ہی ہے رامائن کی مکھی پاتر سیتا ماتا کا چننس دھل مثلا نیپال میں ہی ہے نیپال کا سب سے فیمس فاسٹ فوڈ موموس ہے جہاں بھارت میں ہر افتے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے وہیں نیپال میں ہر شنیوار کو چھٹی ہوتی ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آگے آنے والے ویڈیوز